لہٰذا اپنے دل میں ذکر کر لیں اس لئے کہ آپ مجبور کر دئے گئے اس مام میں السلام علیہ وسلم صاحب ایک سوال دعا ہے ناپاک حالت میں اور ناپاک جگہوں پر اللہ کا ذکر کرنا کیسا ہے بھائی نے ایک اچھا سوال دیا کہ ناپاک حالت میں یا ناپاک جگہ پر اللہ کا ذکر کیسا ہے ناپاک حالت پر پہلے بات کر لیتے ہیں تلاوتِ قرآنِ پاک اللہ کی کتاب کی تلاوت آپ ناپاکی کی حالت میں نہیں کر سکتے ہیں جیسے مثال کے طور پر آپ کی عادت ہے کہ آپ روز تلاوتِ قرآن پڑھ کر جیسا آپ کا معمولے پڑھ کر سوتے ہیں لیکن آج آپ ناپاکی کی حالت میں تو آپ آپ قرآن کی تلاوت کے شکل میں نہیں کر سکتے ہیں لیکن ناپاکی کی حالت میں اذکار یا حفاظت کی دعائیں یہ کرنا ثابت ہے تلاوتِ قرآن نہیں ہوں گی ٹھیک نہ مرد کریں گا نہ عورت کریں گے اس عورت کے حائز کی حالت تو مرد ٹیمپراری سمجھ گسل جنابت ہے اس کو نہیں کریں گے لیکن اذکار اذکار ذکر اور حفاظت کی دعائیں کر سکتے ہیں اس حالت میں بھی سمجھ رہا بات کو جیسے کہ ایک عورت حائزہ ہے انشاءاللہ مہاشاءاللہ سبحاناللہ تبارک اللہ یہ سب کریں گی ہو یا ایک کلاس لے رہی تو الحمدللہ رب العالمین یہ بھی کریں گی ہو یہ ذکر ہے لیکن کریں گی ہو سمجھ رہے ہیں اب بات کو اس کی ناپاکی سے کوئی فرق نہیں اس لیے کہ ابو حرائرہ رضی اللہ نے ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا آسان کے سلام کا جواب دینا چھڑ کر وہ بھاگ گئے نکل کر بعد میں آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ابو حرائرہ میں نے تم کو سلام کیا اور تم بھاگ گئے نکل کر تو کہا اللہ کے رسول میں ناپاکی کی حالت ہے اللہ ان پر غصت جناوت واجب تھا لیکن اس کے باوجود پانی کی ناموجود کی کی وجہ سے بزار میں آئے اس سے ایک بات اور پتا چلی بہت سے لوگ بلتے ہیں ناپاک ہے تو گھر سے پانی نکلنا جن پکڑ لیتا ابو حرائرہ رضی اللہ تو بزار نکلے تھے بہر یاد تو نکل سکتا ہے مجبوری کی حالت میں اسے کرنا نہیں چاہیے لیکن ہو سکتا ہے اس پر کوئی جن بھت نہیں پکڑ دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو حرائدہ مومن کبھی ناپاک نہیں ہوتا ہے نجس نہیں ہوتا اور کافر چاہے کتنا بھی نہائے دوئے وہ نجس ہوتا ہے نجس قرآن نے اللہ نے کہا کہ مشرق نجس ہے مومن نجس نہیں مومن ٹیمپرلی ناپاک ہوتا ہے اس سے پتا چلا ابو حیرہ رضی اللہ ان کا یہ کام تھا کہ اللہ کے رسول کے سلام کا جواب دیتے جو کہ ایک ذکر ہے سمجھ رہا بب تو لہٰذا ایک مرد یا عورت اگر ناپاک ہو تو تلاوت خوران نہیں کریں گے چاہے ذہن میں ہو یا چاہے دیکھ کر سیوہ اس کے کہ حافظہ عورت کو اگر ڈر ہو کہ اتنے دن ہے اس کی حالت میں رہنے سے خوران بھول جائیں گی تو وہ بغر ہاتھ لگائے کہ حفظ کر سکتی ہے اس کو بھی اجازت دی گئی ہے لیکن مرد کی ناپاک کہ وہ ٹیمپرری ہوتی یہ پانی مل گیا ہے وہ پاک ہو سکتا ہے تو لہٰذا حفاظت کی دعائیں اور وہ ذکر جو ہوتا ہے معمول میں وہ کر سکتے اس حالت میں بھی دوسرا بھائی کا سوال تھا ناپاک جگہوں پر اللہ کے ذکر کا کیا معاملہ ہے جیسے کہ بیت الخلا بیت الخلا ایک ناپاک جگہ ہی آتا رکھے جہاں انسان پیشا پیخانے کو جاتا ہے پبلک باتروم ٹوالیٹس ہو سکتے ہیں یہ ناپاک جگہ ہے اس طرح تو اس میں کیا اللہ کے ذکر کا معاملہ ہے تو یاد رکھی جو ناپاک جگہ ہوتی ہے ناپاک جگہ پر یاد رکھی اگر اللہ کا ذکر کرنا آپ کی مجبوری ہے تو علماء لکھتے ہیں کہ آپ دل میں کر لیں گے اس لئے کہ دل کے معاملے پر اللہ پکڑ نہیں کرتا ہے انسان کی جیسا مثال کے طور پر میں بیت الخلا کے اندر چلا گیا اور بعد نے مجھے یاد ہے کہ میں نے بیت الخلا میں داخلے کی دعا نہیں پڑھی اب کیا کریں گے ہمیشہ نہیں کرنا چاہیے لیکن اگر ہو گیا اب اس کو کرنا ہے ملامت ہو دینا ادمی کو میں نے غلط کیا تو دل میں پڑھ لیستے کہ دل کے معاملے پر اللہ پکڑ نہیں کرتا ہے انسان کی سمجھ رہا آپ لہٰذا اللہ ہم انیاء اوز بکم الخبسی و الخرق دل میں پڑھ لیا اس تھی سمجھ رہا آپ بات تو یہ ہو سکتا ہے تو ایسی ناپاک جگہ جہاں آپ مجبور کر دے جائے دعا کے لئے یا ضروری ہو آپ کے لئے ہو کرنا تو پھر آپ کیا کریں وہاں ملکتہ ہے کہ آپ دل میں اس کا ذکر کر لے ورنہ عمومی طور پر وہاں ذکر نہ کریں چونکہ ناپاک جگہاں پہ آپ تھوڑی در ہوتے ہیں وہاں سے نکل جاتے ہیں تو اگر آپ ناپاکی کی حالت میں ہو تو حفاظت کی دعا اور عمومی ذکر آپ کر سکتے ہیں ناپاک جگہوں پر مجبور کر دی جائے تو آپ دل میں جو ہے پھر اس کا جو اللہ کا دل میں ذکر کرے اس لئے کہ اللہ خوفیہ دل میں ذکر کو بھی سنتا ہے ذکر کا معاملہ ہے سیاد تو آپ پھر دل میں ذکر کرے گا اسلام